اسرائیل اور حماس میجاری جن کی بیچ امریکی راشپتی جو بائیڈن تل عبید میں موجود ہیں ان کا یہ دورہ اسرائیل کو سمرتن دینے کیلئے ہو رہا ہے اس دوران جو بائیڈن نے اسرائیل کو سلا بھی دی کہ وہ غصے میں اس طرح کی غلطیوں کو نہ دورائے جیسے کہ امریکہ نے 9-11 حملے کے بعد کی تھی بائیڈن نے اپنے دورے پر کہا میں آگاہ کرتا ہوں کہ جب آپ اس غصے میں ہو تو اس سے پر بھاوت نہ ہو 9-11 کے بعد ہم امریکہ میں غصے میں تھے ہم نے نیائے مانگا اور نیائے ملا تو ہم نے غلطیاں بھی کی اس سے پہلے جو بائیڈن نے اسرائیل کو غازہ کے اسپتال میں ہوئے حملے کی گھٹنا میں کلین چٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں بلکہ دوسری ٹیم نے کیا ہے امریکی راشپتی نے کہا کہ ان کی ٹپنی کے غازہ اسپتال میں ویس فورٹ کے لیے اسرائیل نہیں بلکہ انہیں ٹیم ذمہ دار تھی امریکی رکشہ ویبھاگ دوارہ انہیں دکھائے گئے آنکھڑوں پر آدھارت ہے انہوں نے کہا کہ وہ غازہ پتی میں ویس فورٹ سے دکھی ہیں اور کرو دیت ہیں جس کے بارے میں ہم آس کا کہنا ہے کہ اس میں سیکڑوں لوگ مارے گئے ہیں جو بائیڈن نے بینجیمن نیتنیاہو سے کہا کہ میں نے جو دیکھا ہے اس کی آدھار پر ایسا پرتیت ہوتا ہے جیسے یہ دوسری ٹیم نے کیا تھا آپ نے نہیں بائیڈن نے کہا کہ ہمیں یہ دھیان مکنا ہوگا کہ ہم آس سبھی فلسطینی لوگوں کا پرتیمزیتو نہیں کرتا ہے اور اس نے انہیں کے وال پیلا دی ہے میں آج یہاں ایک سادھارن کارن سے آنا چاہتا تھا میں چاہتا ہوں کہ ذرائق کی لوگ اور دنیا کی لوگ جانے کہ امریکہ کس اور کھڑا ہے میں ذرکتیگر طور پر آنا چاہتا تھا اور یہ سپرشٹ کرنا چاہتا تھا امریکی راشپتی نے کہا کہ امریکہ آپ کے ساتھ دکھی ہے اور امریکی چندت ہیں بائیڈن نے کہا کہ ہم آس نے 33 امریکیوں سمیت کئی لوگوں کی ہتھیا کر دی ہے انہوں نے اسرائیل کیلئے سمرتن بیعکت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سنشت کرے گا کہ اسرائیل کو اپنی رکشہ کے لئے جو چاہیے اس کے پاس ہو نیدنیا ہوں نے اسرائیل آنے اور سمرتن چتانے کے لئے بائیڈن کو دھنیباد بھی دیا انہوں نے کہا کہ ہم آس کے اپرادھوں میں دشکرم، اپھارن، چھوٹے بچوں کو نشانہ بنانا اور آگزنی وغیرہ شامل ہے بیروڑ پورٹیسٹی نیوز